اسلام علیکم ویلکم ٹو پکیزا انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کوم پکیزا انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کوم کی طرف سے میکروسوفٹ ایکسل کی ایک اور کلاس کے ساتھ میں ہوں شویب احمد تو سٹوڈنٹس آج کی کلاس بہت ہی سپیشل ہے کیونکہ آج کی کلاس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ایکسل کے اندر ایک پروٹیکٹڈ آرڈر شیٹ کس طرح تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہیڈنگ میں پہلے ہی ٹائپ کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو جسٹ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو تھوڑا سا فارمٹک کر دیں گے اس کی تاکہ یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ہم اپنی جو ڈیٹیل ہے وہ ایٹنٹ کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ سیریل نمبر ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ سیریل نمبر جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں اور اسے بھی ہم تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارا ڈیٹا ہو سکتا ہے زیادہ ہو ہمارا ڈیٹا ہو ایڈنٹ کو ہم یہاں سے سکھتے ہیں کہ مہرج اکروز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہمانے سیریل نمبر یہاں پہ ایڈ کر رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اپنی ایٹم ڈسکریپشن مینشن کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں یہاں پہ یہ ایپ کو ہیڈنگ نظر آ رہی ہوں کہ سمر پیک ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم یہ مختلف کلاسز کے نام لکھیں گے سمر پیک کلاس پلے گروپ ٹھیک ہے ایسے ہی ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کی یہاں سے ایتنی ٹیکسٹ کی کوپی کار لیتے ہیں کیونکہ بار بار یہ ٹائپ کرنا پڑے گا میں ٹھیک ہے یہاں پہ نرسٹی یہاں پہ کلاس پریپ کلاس ون یہاں پہ کلاس ٹو کا آگیا گا کلاس تھری ہو گیا کلاس کلاس 9 and یہاں پہ class 10 ٹھیک ہے تو آپ اپنی مردی سے جتنا بھی چاہیے data یہاں پہ enter کر سکتے ہو اچھا اسے میں تھوڑا سا ایسے کرتا ہوں کہ zoom in کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو clear نظر آ سکے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں جو next ہمارے پاس یہاں پہ column heading ہے وہ ہے wholesale price کے کمپنی ہمیں یہ کس پرائیس پہ یہ جو ہم نے یہاں پہ سمر پیک لکھے ہیں یہ سمر پہ کس ڈیٹیل کیمت پہ ہمیں کمپنی پروائیڈ کرے گی ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں لکھیں گے وہ والی پرائیس فارگ زیمپل یہاں پہ میں 300 ایسے کرتے ہیں جو pre area ان کا رکھ لیتے ہیں and 455 جو ہے یہ میں پیمری کلاسز کا رکھ رہا ہوں and then یہاں پہ جو elementary ہے ان کے لکھ 500 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے and 910 income ہے یہاں پہ 600 بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں and retail price یہاں پہ retail price کے بارے میں بتا دوں کہ یہ وہ price ہوتی ہے جس پہ ہم نے آگے product جو ہے وہ sale کرنا ہوتا ہے یہ ہماری purchasing price ہوتی ہے wholesale and retail price ہوتی ہے جو ہماری selling price ہوتی ہے تو selling price میں ذاری بات ہے ہم اس سے زیادہ ہی لکھیں گے کیونکہ ہم نے profit بھی تو رکھنا ہے یہاں پہ میں 400 کر دیتا ہوں پہ یہ رئیہ کا and 550 کر دیتے ہیں primary کا and elementary ہے اس کا میں یہاں پہ 6 کر دیتا ہوں and jone secondary ہے its mean 910 income ہے یہاں پہ 650 کر دیتے ہیں ڈھیک ہے یہ ہماری sheet یہاں تک complete ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہم نے ایک order farm کی shape میں میں نے start میں بتایا تھا کہ تیار کرنا ٹھیک ہے تو order farm کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کسی کو send کریں گے کہ یہ آپ کو fill کر کے مطلب وہ order دے آپ کو تو definitely آپ نے یہ کیا کرنا کرنا ہے کہ اس کو protected shape میں send کرنا ہے تاکہ وہ یہاں پہ آپ کی wholesale retail price جو ہے اس میں change نہ کر سکے ٹھیک ہے just ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو جو allow کرنا ہے ہم نے column editing کے لیے type کرنے کے لیے وہ just quantity والا جو ہے یہ allow کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہم quantity type کریں گے for example یہ ہم نے کسی کو send کیا تو وہ یہاں پہ just quantity type کریں enter press کریں تو یہاں پہ total mention ہو جائے یہ میں بات پھر ایک دفعہ آپ کو بتا دوں کہ یہ دونوں price ہم نے ان کو protected کر دینا ہے password کے طرح تاکہ وہ اس میں changing نہ کر سکے ٹھیک ہے باقی ساری sheet جو ہے یہ ہمیں protected کر دینی ہے just یہ جو column ہے f یہ allow کریں گے type کرنے کے لیے edit کرنے کے لیے تو یہاں پہ بھی ہم نے formula نہیں لگایا جس کی وجہ سے یہاں پہ country type کرنے سے ہمیں یہاں پہ کوئی بھی price یا پھر کوئی value یہاں پہ show نہیں ہو رہی تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ plus کا plus کرنی sorry multiple کا جو ہے multiply کا formula apply کریں گے وہ کیا ہے equal یہاں پہ اس sell کی value کر لیتے ہیں اس کے بعد multiply assign اور اسے کرتے ہیں یہاں اسے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ enterprise کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح اس کی price یہاں پہ آپ کو show ہونہ start ہو جائے گی اسی کو ہم کیا کریں گے یہاں پہ نیچے کو drag کر دیتے ہیں i think ہم سے کوئی mistake تو ہوئی ہے لگتا ہے وہ کیا ہوئی ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اسے کوئی zero کرتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں یہاں پہ quantity کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ formula same ہے just ہم نے کیا کیا تھا تھوڑی سی understanding ہوگی تھی اس کی value کو یہاں پہ یہ sell لیں گے then یہاں پہ multiply کا sign ڈالیں گے then یہ quantity والا جو sell ہے اسے select کرنا ہے اب enterprise کیجئے گا اب یہاں پہ ابھی تا آپ کو zero value show ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ ہم نے یہاں پہ ڈیتے ہیں کہ جو quantity ہے وہ ایڈی نہیں کی فارس ایپل میں یہاں پہ let's suppose کہ یہاں پہ 10 نینٹر کرتا ہوں automatically یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ جو 10 سیٹ ہوں گے ان کی جو price ہے وہ یہاں پہ show ہونا start ہو جائے گی ایسے ہی آپ کیا کریں گے اس formula کو میں یہاں پہ last pack drag کر دوں گا تو یہ دیکھیں ابھی سارا آپ کو یہاں پہ یہ empty show ہو رہا ہوگا وہ اس لیے کہ یہاں پہ ہم نے کوئی quantity نہیں mention کی فارس ایپل یہاں پہ 12 کر دیتے ہیں یہاں پہ میں 14 15 یہاں پہ 15 یہاں پہ ہم temporary filling کرتے ہیں اس کی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو فرضی data enter کر کے fill کر لیا ہے اب last پہ کیا کرنا ہے ایک چیز ہم نے کرنا ہے ہمیں یہ جو value آئی ہے اس کا total بھی تو چاہیے ہوگا نا تو اس کے لیے کیا کریں گے یہاں پہ ہم کیوں کرتے ہیں تھوڑا سا اسے border جو ہے تھوڑا سا border دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا difference نظر آئے باقی شیٹ سے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں total یہاں پہ simply بہت ہی simple ہے ہم نے سم کا فارمولا ہی apply کرنا ہے یہاں تاک اس طرح آپ یہ select کر لیں bracket close کر دیں enterprise کر دیں ٹھیک ہے یہ ہماری almost جو شیٹ ہے یہ complete ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی ہمارا کام ختم نہیں ہوا کیونکہ ایک اور چیز آپ کو بتانی ہے بہت ہی important اب میں یہاں پہ کوئی بھی value change کرتا ہوں فاکستان پر یہاں پہ 15 کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ اس کی total order بھی change price ہوگی and یہاں پہ total میں بھی changing آئے گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے i think آپ کو یہاں تک اس کا clear ہو چکا ہے اب جو میں نے started کرتا ہی تھا کہ ہم نے ایک simple order sheet تیار نہیں کرنی برکہ ہم نے ایک protected جو order sheet ہے وہ تیار کرنی ہے تب اس کو protect کریں گے protect کیسے کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے جیسے county والا کرنا ہے ایڈٹ کے لیے ٹھیک ہے باقی ساری جو sheet ہے یہ ہم نے protect کر دینی ہے اس کے لیے کیا کریں گے ہم اس کو select کر لیتے ہیں یہ میں اس کو select کر رہا ہوں یہاں سے کر لیتے ہیں چاہے ہیں تو ساری بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ click کریں and i format cell پہ یہ میں نے i think کچھ class number 70 یا پھر 71 کے اندر بھی اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا آپ کو وہ i think کوئی book کا farm تھا یاد نہیں ہے صحیح سے کہ وہ کس بارے میں تھا لیکن یہ ہم نے use کیا تو اس کے اندر فارمٹ سیل پہ ہیں تو یہاں پہ protection پہ آنا ہے protection پہ آنا ہے ویلڈ فارڈ آپ کا جو یہ sheet ہوتی ہے یہ locked ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو ہم password بھی لگاتے ہیں وہ کیا بلائے ہوتا ہے جو locked cell ہوتے ہیں ان پہ بلائے ہوتا ہے سمپلی ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہم نے اس پہ password نہیں لگانا تو اسے ہم select کرتے ہیں یہاں تک right click format cell پہ آتے ہیں تو یہاں پہ سے unlock کر دیں گے تاکہ ہم جو password لگائیں وہ اس پہ پہ پر آئے نہ ہو ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے یہ ہم نے کر لی ہے unlock یہ والا کالا اب آئیں گے ہم ڈیو کے اندر protect sheet پہ آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں protect worksheet and contents of locked cell its mean کہ یہ جو locked cell ہیں ان کو ہی protect کرتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے f column unlock کر دیا ہوگا اب یہاں پہ میں password type کرتا ہوں for example میں 654 321 کو کے repeat کریں گے password کو 654 321 کو کے پریس کار دیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ work کر کے ہم نے یہ جو protect کیا اپنی sheet کو یہ successfully function کرتا ہے یا نہیں یہاں پہ ہم نے کیا کیا یہ allow کیا تو اس کے اندر پہلے edit کر کے دیکھتے ہیں ٹھونٹی کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ work کر رہا ہے اب چیک کرنا ہے کہ اگر ہم retail price یا پہ wholesale price میں کوئی changing کرنا چاہیے تو وہ کر پائیں گے آپ کے نہیں یہ دیکھیں جب ہم اس میں کوئی changing کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ message ہو جائے گا کہ آپ کی جو sheet ہے یہ protect کریں گے کیونکہ یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی جس کو آپ یہ send کریں گے کسی نے آپ کو یہ order place کرنا ہے تو وہ ان تونوں میں changing نہ کر پائے i think آپ کو یہاں تک اس کے سمجھ لگی ہوگی تو یہ class بھی یہاں تک کی تھی کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر ہم ایک order form تیار کریں گے اور اس کو protect کیسے کرتے ہیں کوئی ایک single column یا پھر row مطبع اپنی مرضی سے اگر for example آپ نے اس کو allow کرنا ہے identity کے لئے تو اس پہ click کر کے اس پہ former cell پہ آتے ہیں اس وقت تو اس لئے یہ آپ کو disable show رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو protect کیا ہوگا select کر کے easily اسے unprotect کر کے اسے edit key کے لئے allow کر سکتے ہیں تو i hope so آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو لائک اچھی لگی ہے تو اسے like and share ضرور کریں اور subscribe نہیں کیا تو کنلی subscribe کریں ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ